کاراچی میں دن بہ دن بڑھتی ہوئی بھتا خوری نے سرمایہ کاروں، تاجروں اور کارواری افراد کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے سند کاروں اور تاجروں کے علاوہ بیلڈرز، ٹرانسپورٹرز، بھتا خوروں کے نشانے پر آ گئے لیاری گینگوار کے ساؤتھ افریقہ میں موجود استاد، تاجو گروپ کے علاوہ دیگر ساتھ گروپس دبائی اور ایران سے چلائی جا رہے ہیں تاجر اہنما شردیل گوپلانی کا کہنا ہے کہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بیرون ممالک میں وجود بھتا خوروں کے سرغنہ کو سفارتی تعلقات کے ذریعے گرفتار کیا جائے واضح رہے کہ کراچی کے تاجروں سے بھتا خوری کے حوالے سے واردات سامنے آنا تیز ہو گئی تھی جبکہ گزشتہ ماہ تین تاجر بھتا نہ دینے پر قتل ہوئے تھے ان میں ٹمبا مارکٹ میں تاجر شہزاد جعفرانی، گبول ٹاؤن میں کپڑوں کے تاجر سلیم مون کے بیٹے اسامامون کو اور بلال نامی دھاگے کے تاجر کو دو کروڑ روپے بھتا نہ دینے پر قتل کیا گیا اس لیے بتایا گیا ہے کہ تاجر کی سنتکار سفر کے روٹس، اوقات، گاری تبدیل کرتے رہیں بھتے کی کال آنے پر یا پرچی ملنے پر سائٹ ایریا کرائیم منٹرنگ سلکوفوریا گاہی دیں فیکٹری اور کارخانوں کے باہر خفیہ کیمرے اور سرچ لائٹس لگائیں جبکہ ٹرافک جام اور سنگلز پر ہوشیار رہیں تاجروں کی متعدد شکایتوں کے بعد کراچی چیمبر میں ریجنرز منٹرنگ سل دوبارہ فعل کر دیا گیا ہے اس صورتحال کے بعد تاجروں اور سنتکاروں، بلڈرز، ٹرانسپورٹرز، پکبان سنٹر اور دیگر شعبوں کے افراد میں خوف احراز پھیل گیا ہے آج کل شہر میں انتخابی سرگرمیات تیز ہو چکی ہیں اور دیگر جرائم میں اضاف ہو چکا ہے ڈکیتی مضامت پر قتل کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسطہ جاری ہے پولیس کی کارکردگی شہریوں کے سامنے ہیں کہ پولیس کی کالی بھیڑے، شاوٹ ٹم، اغوا، لوٹ مار، گھروں، دفاتر میں مختلف بہانوں سے لوٹ مار اور جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی میں ملاوث ہیں اس لئے بھتے کی کال یہ پرچی ملنے پر شہری پولیس سے رابطہ نہیں کرتے ہیں کہ ان کی اطلاع بھتہ خوروں تک پہنچ سکتی ہے اس طرح مالی نقصان کے ساتھ جان کا بھی خطرہ ہے کراچی میں بھتہ خوروں کے دیگر نیٹورک کم ہیں جبکہ لیاری گینگوار کے گروپس اب بھی کارندو کا ذریعہ کارروائی کر رہے ہیں ویسی لاکھو گروپ ایران سے آپریٹ ہو رہا ہے اس کے ٹیمبا مارکٹ کے بھتہ خوروں کے حادثوں قتل ہونے والے تاجر شہزاد زافرانی کے قتل کے بعد ویسی لاکھو گروپ کا ٹارگٹ کلر اور بھتہ خور محمد کبیر گرفتہ رہا تھا جس نے بتایا تھا کہ آج کل گینگوار کے گروپ نئی بھتیاں کر رہے ہیں ہر گروپ چالیس پچاس لڑکے رکھتا ہے اور ان کو دس پندرہ ہزار مہانہ روپے دیے جاتے ہیں کہ وہ تاجروں اور دیگر کو پرچی دے کر آئیں جبکہ بیرون ممالک، ایران، ساؤتھ افریقہ اور دبائی سے کالے کی جاتی ہیں اور یہ لڑکے ریکی کرتے ہیں اور فائرنگ کر کے خوفزدہ کرنے والے الگ لڑکے ہیں معروف تاجر رہنماؤں شرجیل گوبنانی نے امت کو بتایا کہ بھتہ خوروں کے خلاف انہوں نے بقاعدہ مہین چلائی ہوئی ہے اور تاجروں اور دیگر شعبوں کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھتہ خور کال کریں یا پرچی بھیجیں تو فوری طور پر فرینجرز کو اتنا دیں یا ان سے دیگر تاجر رہنماؤں جن پر اعتماد کرتے ہیں ان کو بتا دیں اس طرح کارروائی میں آسان ہی ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا